رمضان المبارک کا مہینہ نہایت عظمت اور برکت والا مہینہ ہے اس مہینے میں خاص طور سے روزہ رکھنے والوں کے لیے ترہ ترہ کے انعامات کا وعدہ ہے ایک حدیث میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے والوں کے لیے پانچ خصوصی انعامات کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ وہ انعامات ہیں جو مجھ سے پہلی امت کے روزہ داروں کو نہیں دیئے گئے ان میں سے پہلا یہ کہ روزہ رکھنے والے کے موں سے نکلنے والی بو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ لگتی ہے کسی کے موں کی بو کا اچھا لگنا اس سے محبت کی علامت ہوتی ہے جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر عدا اچھی لگتی ہے یہاں تک کہ اس کے موں سے نکلنے والی بو ہی اچھی لگتی ہے گویا یہ اس بات کی علامت ہے کہ روزہ رکھنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے موں سے نکلنے والی بو کو بھی اللہ مشک سے زیادہ پسند فرماتے ہیں دوسرا انعام یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا جب تک افطار نہ کر لے تب تک مچھلیاں ان کے گناہوں کی معافی کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں مچھلیوں کا دعا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ روزہ رکھنے والوں سے محبت مخلوقات میں بھی عام ہو جاتی ہے یہاں تک کہ خوشکی میں رہنے والے جانوروں سے آگے بڑھ کر سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے حق میں دعائیں کرنے لگتی ہیں ایک دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل اللہ علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میں فلان بندے سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو پھر جبرائیل اللہ علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان سے محبت کرتے ہیں لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو پھر آسمان والے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں بھی وہ مقبول کر دیا جاتا ہے تیسرا انام یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ جو جنت عطا کریں گے روزانہ اس کو سجاتے رہتے ہیں اور جنت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ جلد ہی میرے نیک بندے دنیا کی مشکتوں کو اپنے اوپر سے ہٹا کر تیرے پاس آنے والے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ روزہ دار کو جو جنت ملے گی اس کو مرنے کے بعد یا قیامت کے دن تیار نہیں کیا جائے گا بلکہ ابھی روزہ رکھنا شروع کیا اور ابھی سے جنت کو سجانا شروع کر دیا جاتا ہے چوتھا انام یہ ہے کہ روزہ داروں کو گناہوں سے بچانے کے لیے سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ ماہ رمضان میں ان گناہوں سے وہ محفوظ رہیں جو رمضان کے علاوہ ان سے سرزد ہو سکتے تھے یہ بھی روزہ رکھنے والوں کے ساتھ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے پانچوہ انام یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اس پر صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون سی رات ہے جس میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے کیا یہ شب قدر ہے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ یہ مزدور کی مزدوری ہے جو کام پورا کرنے پر اس کو دی جاتی ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے اور ان تمام انامات کا مستحق بننے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں رمضان